دوستو یہ تھے جناب وسیم دھنجانوی صاحب جو اپنے اشار اور اپنے انداز و آواز سے ہمیں سرفراز کر رہے تھے اور زندگی تل بن کر دھڑک رہی تھی آئیے دوستو اور آگے پہتے ہیں کہ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے اسی لیے تو سمندر اداس رہتا ہے اور بڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتی ہے اسے بڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتی ہے اسے یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے آئیے اس سائر کو آواز بھی جائے جو زندگی بڑی سادگی اور بڑی انکساری کے ساتھ گزار کر پردو کے چراغہ کو روشن کر رہا ہے جس کو ادبی دنیا میں پیکر پانکتی کے نام سے جانا جاتا ہے آئیے ہم اپنے مہمان سائر کا بڑے دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں زوردار تالیوں کے ساتھ جناب پیکر سائر مائک پر چلوا افروز ہیں مہترم حضرات آج کے اس پروگرام کی صدرات مہترم آلی جناب پیرسہ ناصر بیگ صاحب فرما رہے ہیں اور مائک پر چلوا افروز سینئر شائر جناب پیکر صاحب مہترم حضرات آج کے مشاہرے کی نظامت جناب گلزار جگر صاحب فرما رہے ہیں اور آج کے مشاہرے کی صدارت جناب حاجی ناصر بیگ صاحب حاجی ناصر مرزا ناصر بیگ صاحب فرما رہے ہیں اور آج قید جشن مسائرہ حاجی واجد صاحب واجد حسن صاحب کے حوالے سے کیا جا رہا ہے بے شک بے شک دوستو غزل میں ارس کرنا چاہتا ہوں کہ غزل ہر دور میں غزل رہی ہے غزل کا جادو ہر دور میں سر چل کر بولا ہے اس لئے میں بھی آپ کی خدمت میں غزل پیش کروں گا غزل حاضر کروں گا اگر میرا ایک ایک مصرہ آپ تک پہنچ جائے تو دعاوں سے نوازیے گا آپ کی خدمت کے لئے میں غزل پیش کر رہا ہوں ملعظم فرما دی اتا کیجئے دی ہمت انگوز جلوے سنیے گا دوستو جلوے دکھائے حسن جو حسن جمال کے جلوے دکھائے جلوے جو حسن جمال کے دوستو آپ نگر پالکہ کے اندر مشارق سن رہے ہیں سمات فرما رہے ہیں کسی قبرستان کا نہیں اگر میں آپ کے خدمت صحیح کر رہا ہوں تو ایک ایک بات آپ تک پہنچیں جائے اور ایک ایک ہاتھ آپ اوپر کھرا ہونا چاہیے ملعظم فرمائی ہے جلوے دکھائے حسن جو حسن جمال کے حسن جمال کے جلوے دکھائے حسن جو حسن جمال کے جلوے دکھائے حسن جو حسن جمال کے قدموں میں لوگ رکھنے لگے دن نکال کے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے پیکر صاحب آپ نے جس حوالے سے یہ شیر کہا ہے وہ سچائی اور اچھائی تو بہت خوبی بیان کر رہا ہے ملعظم فرمائے محترم غزل کا مطلع آپ کی خدمت میں ایک بار پھر رکھتا ہوں اور ایک 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 شیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس کی حفاظت کیجئے ملعظم فرمائے جلوے جل نے دکھائے اس نے جو حسنو جمال کے جل نے دکھائے اس نے جو حسنو جمال کے قدموں میں لوگ رکھنے لگے دل نکال کے دل نکال کے قدموں میں لوگ رکھنے لگے دل نکال کے دل نکال کے اور ایک مطلع اور ملعظم فرمائیں جی اتا جگر صاحب ملعظم فرمائیں جی اتا کیجئے اتا کیجئے پیکر صاحب لے جا رہے دل کو تو رکھنا سمحا لکے نوجوان دوستوں کے نظر کر رہا ہوں ملعظم فرمائے لے جا رہے ہو دل کو تو رکھنا سمحا لکے کیا رکھنا سمحا لکے نیزا رہے ہو دل کو تو رکھنا سمحا لکے ایسا نہ ہو کہ توڑ تو تم کھیل کھال کے بہت اچھیل کھال کے ایسا نہ ہو کہ توڑ تو تم کھیل کھال کے یہ ایک کافی استعمال ہوا ہے دوستو جی اتا کیجئے پیکر صاحب آپ اصل کھنے کوڑے آپ کی غزل اور شائری میں لطفہ رہا ہے آپ پڑھتے رہیے ہم ایسا نہ ہو کہ توڑ تو تم کھیل کھال کے کھیل کھال کے بہت اچھے بہت خوب مطلب ملعظم یہ اتا کیجئے کس سے سنا کے آپ نے ہجر و حصال کے کس سے سنا کے آپ نے ہجر و حصال کے یہ شعر دائس کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ملعظم فرمائے جی اتا کیجئے کس سے سنا کے آپ نے ہجر و حصال کے ہجر و حصال کے کس سے سنا کے آپ نے ہجر و حصال کے ہجر و حصال کے بہلا دیا گیا مجھے وعدے پیٹال کے بہت اچھے بہت خوب ملعظم فرمائے بہت خوب ملعظم فرمائے جی اتا کیجئے بہت خوب کیا کہنے پیٹال کے ملعظم فرمائے ملعظم فرمائے ملعظم فرمائے ملازم فرمائے تیرے نظر چلا کہ ستمگر نے بار بار ملازم فرمائے تیرے نظر چلا کہ ستمگر نے بار بار ستمگر نے بار بار دل پر میرے لگائے نشان کمال کے نشان کمال کے خیال کہلے جی پیکر ساتھ دو تین سیر ایک غزل کے بہت خوبصور غزل ہے ملازم فرمائے مطلعہ حاضر کا راؤ سمات فرمائے جی اتا کیجئے پیکر بھائی کسی نے کھلکی سے چہلا نکال رکھا ہے کسی نے کھلکی سے چھرا نکال رکھا ہے کسی نے کھلکی سے چھرا نکال رکھا ہے فلک کے چاند کو مشکل میں ڈال رکھا ہے بہت اچھے بہت اچھے کیا مطلعہ سجایا ہے زندہ پات زندہ پات فلک کے چاند کو مشکل میں ڈال رکھا ہے اور شیر ملازم فرمائے کسی سے صبح کا مادہ کسی سے وعدہ شام کیا کہنے کسی سے صبح کا مادہ کسی سے وعدہ شام تیرے سلوپ نے الجن میں ڈال رکھا ہے تیرے سلوپ نے الجن میں ڈال رکھا ہے بہت بہت بہت